موسیقی امران خان کی پیشی جوڈیشل کامپلیکس میں آج دیگر کیسز کی سماعت موقر صرف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوگی شبلی فراس پرویس خٹک اسد کیسر وسیم شہزاد امران خان کے ساتھ عدالت جائیں گے فہرس جاری امران خان کی اسلام آباد میں درچ پانچ مقدمات میں چوویس اور لاہور میں درچ چار مقدمات میں ستائیس مارچ تک حفاظتی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ میں معاملے کی سماعت پیچیا چیئرمین بھی پیش عدالت اعلیہ نے سابق وزریعظم کے خلاف ملک پر میں درچ مقدمات کی تفصیلات طلب کرنی ایک کس مارچ تک تعدیبی کاروائی بھی روک دی گئی نیب اور ایف آئی اے کو بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا زمان پاک آپریشن کی تفتیش کے معاملے میں امران خان کو پولس سے تعاون کی حیدائر عدالت اعلیہ نے آئی جی کی درخواست پر نپٹا دی تحریری حکم ناما چاری اتنی زیادہ مقدمات ہو گئے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں پیش ہونا ہے جس طرح میرے گھر پر حملہ ہوا ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا آپ نے بچا لیا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے خلاف چورانوے پر چکڑ چکے ان سے کہیں چھے کیسس مزید درج کرنے سینچری مکمل ہو جائے گی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتا ہوں عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا امران خان کا عدالت میں مقالمہ قانون میں تمام مسائل کا حل موجود ہے اگر آپ سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے جسٹس تارک سلیم شیخ کرے بانکس امران خان کو پکڑنا پانچ منٹ کا کام لیکن ابھی گرفتار نہ کیا جائے مقدمات کا فیصلہ ہونے کے بعد پکڑا جائے خود کو سیاسی لیڈر قرار دینے والے شخص کی حرکتیں سب کے ساندیں ایک شخص نے قانون کو جوتوں کے نیچے رکھا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے جس طرح اداروں پر دھاوا بولا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا یہ ریاست کے خلاف کھلی بغاوت ہے مریم نواز کی پریس کانفرنس تحریک انصاف انتہا پسند جماعت قرار پابندی کا مطالبہ زمان پاک میں کل عدم تنظیموں کے افراد کی موجودگی کا الزام ریلیا سیکیورٹی اور کانونی معاملات تحریک انصاف اور پنجاب حکومت کے درمیان ٹی او آر سے عدالت میں پیش کر دیا گئے پی ٹی ایس سرچ وارنٹس کی تعمیل کے لیے پولیس سے تعاون کرے گی منارے پاکستان گرامر جلسہ اتوار کے بجائے پیر کو ہوگا اجازت کے لیے انتظامیہ سے رجوع کیا جائے گا ریلی نکالنے سے پانچ روز پہلے اطلاع دی جائے گی سیکیورٹی کے لیے بھی مطالقہ حکام کو درخواست دی جائے گی معاہدے کا مطن شبلی فراز اور علی محمد خان فوکل پرسن نامزد عدالت نے ڈراف پر اعتراض لگا دیا امران خان نے ہمیشہ قانون اور عدالتوں کا احترام کیا نا اہل حکمران آئین پا مالکر کے جمہوریت کو داگدار کر رہی ہیں انتقامی کارروائیوں پر پوری قوم سرابہ احتجاج تمام مسائل کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے چہدری پرویس الہی کی اصد قیسر اور دیگر احنماؤں سے بات چی چین کے جانب سے پچاس کروڑ ڈالر کرس کی دوسرے کس مل گئی رکم سٹیٹ بینک کے اکار میں منتقل ذر مبادلہ کے زخائر میں بہتری آئے گی وفاقی وزر خزانہ اسحاق دار کا ٹویٹ سندھ میں زمنی بلدیاتی انتقابات اٹھارہ اپریل کو ہوں گے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ بائیس مارچ مقرر الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا جنگی جرائے میں ملوث ہونے پر عالمی عدالت کا اقدام روسی صدر ولاد میر پیوٹن کے بورن گرفتاری جاری کر دیئے پیوٹن پر یوکرین سے بچوں کے اقواب میں ملوث ہونے کا الزام ہے موسیقی